اسلام علیکم میں ہوں رخمہ ارفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں رخمہ ارفان ملک یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرتے ہیں کیا حکومت اور ادارے ایک پیش پر ہیں؟ ایپسولیوٹلی نوٹ کیونکہ اگر حکومت اور ادارے ایک پیش پر ہوتے تو دی جی آئی ایس آئی کی تیوناتی کے لیے جس پروسیجر کو فالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ پروسیجر تب بھی فالو کیا جاتا جب آرمی جیف جنرل کمر صاوید باجوا کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کس کو دی جی آئی ایس آئی تیونات کرنا چاہتے تھے تمام تر موضوع پر بات کریں گے کچھ روز پہلے پریس ریلیز آئی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں دی جی آئی ایس آئی کے لیے لیفٹرین جنرل ندیم انجم صاحب کا نام سامنے آیا لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس کے نوٹفیکیشن پر دستخط نہیں کی جس کے بعد یہ معاملہ خاصی کانٹروورسی کا شکار ہوا کیونکہ پاک فوج میں تقرر اور تبادلے پوسٹنگز معمول کی بات ہے بٹ اس دفعہ یہ جو معاملہ ہے خاصی کانٹروورسی کا شکار ہو چکا اس کے بعد ایک بہت اہم ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان صاحب کے درمیان اور آمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کے درمیان دو روز پہلے اسلامباد میں اور اس ملاقات کے بعد یہ باتیں کہیں جانے لگیں کہ جو معاملات ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو چکے ہیں کس طرح سے سوٹ آؤٹ ہوئے اور کیا کیا معاملات تیپ آئے اس پر بھی آئیں گے بٹ گزشتہ روز فواد چودری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں فواد چودری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سیول ملٹری تعلقات بلکل ٹھیک ہیں حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے کچھ ہی دیر بعد جو کہ آئی سامنے صاحب کے معاونے خصوصی براہ سیاسی امور اور پاکستان طریقے انصاف کے قومی اسیمبلی میں موجود چیف ویپ آمیر ڈوگر صاحب کی جانب سے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا اور عمران خان صاحب کے جو درمیان ملاقات ہوئی وہ اچھی رہی اور اس ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بہت جلد اس معاملے کا سولوشن بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا جائے گا پلس انہوں نے ایک بہت اہم بات کی کہ ڈی جی آئی سائی کی تائیناتی وزیراعظم عمران خان صاحب کا سواب دید ہے وزارت دفاع تین سے پانچ نام وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھیجے گی ڈی جی آئی سائی کے لیے جس میں سے ایک نام جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس کو فائنل کریں گے یہ تو سٹیٹمنٹ کل سامنے آگئی بٹ باوصوق ذرائے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور جو پرسوں اہم ملاقات ہوئی تھی یہ معاملات اسی میں ہی سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ بھی سوٹ آؤٹ ہو چکا ہے اس کا سولوشن بھی نکل چکا ہے اور ڈی جی آئی سائی کے لیے جو نام ہے حتمی نام اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے بٹ یہ بھی بات کہی جا رہی تھی کہ اگر معاملات فروٹ فل رہی تو اس کے اگلے دن ہی وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کیوں نہیں کیے یہ ایک اہم سوال ہے لیکن یہ بات ابھی بھی کہی جا رہی ہے اور باوصوق ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی سائی کے لیے لیکنٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے نام پر ہی اتفاق ہو چکا ہے جو بھی معاملات تھے وہ تیب پا چکے ہیں ابھی ان کا اعلان جو ہے کچھ روز میں صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن تاثر یہی مل رہا ہے کہ ابھی یہ معاملات انڈر ڈسکشن ہیں انڈر سیٹلمنٹ ہیں لیکن یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کیوں نہیں کیے کیا ان کے مائنڈ میں کوئی اور نام تھا ڈی جی آئی سائی کے لیے اس حوال سے بھی دو باتیں ہیں ایک نام تو جو باوصوق ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے سابق ڈی جی آئی سپی آر آصف غفور صاحب اس عہدے پر ان کو اس عہدے پر آنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ لیفٹرین جنرل فیض حمید صاحب جن کو کور کمانڈر پشاور تائینات کیا گیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ عرصہ اور ڈی جی آئی سائی کے منصب پر رہتے وزیراعظم عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی بٹ ایسا نہیں ہوا سو ابھی جو سیچویشن ہیں اور مختلف سٹیٹمنٹس تو سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کچھ در پہلے بھی فواد صادری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ بہت جلد چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے فامو تفہیم ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ جو مقتدر حل کے اس حوالے سے بات کہہ رہے ہیں کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور لیفٹرین جنرل ندیم انجم صاحب کے لیے ڈی جی آئی سائی کے نام پر اتفاق ہوا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں مجھے تیجے جازب اللہ حافظ